بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیا حال ہے آپ سب لوگ کی عبید آپ سب بخیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ سکر ہمیشہ آباد رہیں خوش رہیں آج میں بنا رہی ہوں ٹنڈے اور گوشت یہاں پر گوشت دیا ہے میں نے ہڈی والا چکنائی والا بیف کا آدھا کلو ایسے میں لال کشمیری میرگ ڈال دی ہے جو کہ کلر والی ہوتی ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے ہلوڈی پاورڈر لیا ہے لانگ کالی میرچی ایرائچی لیا ہے اویل ڈال دیا ہے یہاں پر ہم نے پیاز آئٹ کر دیں گے یہاں پر دو سے تین ادل ہے پیاز یہاں پر اور آدھا کیلو لیا ہے ہم نے یہاں پر ٹنڈے اب ہم نے ادھر لسن کے پیسٹ میں ٹیمارٹر ایڈ کر لیے ہیں پیس لیے ہیں اس میں ہم نے زیرہ پیسا ہے اور اس میں ہم نے کٹیوی لال مرچی پیسی ہے ادھر لسن کے پیسٹ کے ساتھ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ایسے ایک یونیک ریسپی آپ لوگوں نے لے کر آئی ہوں بلکل ایک دام نیو ریسپی ہے بہت ہی زبردست خوشبودہ زائد کی والی زیرے کو ہم نے ادھر لسن کے پیسٹ کے ساتھ ٹیمارٹر کھوٹیوی لال مرچی کے ساتھ اور ہری مرچی کا پیسٹ ہے یہاں پر بنا ہوا اور اسی کے ساتھ ہم نے زیرے کو پیسٹ لیا تھا اب ہم نے بلینڈر والے چنگ میں لیا ہے ہاف لیٹر پانی یہ یہاں پر ایڈ کر دیں گے اور گوش کو گلانے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے تک اس میں ہم نمک ایٹ کر چکے ہیں یہ یہاں پر ٹنڈے ہیں آدھا کلو فلیم کو سٹارٹنگ میں رکھیں گے ہائی اور ویسے ہم اس کو پکائیں گے میڈیم آج پر چینل پڑھنا ہے چینل کو سبکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا پیر آئیکن کو پریس کیجے گا ڈیلی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی وہ بھی فری میں ویڈیو کو لائک شیئر کیجے گا جہاں جہاں سے جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو واش کرتے ہیں ڈیلی ویڈیو کو لائک شیئر کیا کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کیا کیجئے سالن میں جب تک آنچ سالن میں بوائل آنے کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم اور جب تک اس میں اوبال نہیں آیا ہے فلیم کو رکھیں گے ہائی آدھا کلو ٹینڈے کٹنگ کر لیے ہم نے اس کے ساتھ ہم نے ہرہ دھنیا لیا ہے کٹنگ کر لیا ہے کسوری میتھی اچھی طرح سے دھولی ہے مٹی ساری ہٹا دی ہے اور ہری میٹھ سے کٹنگ کر لیے یہ سب جو ہے گوش بھوننے کے بعد ہانڈی میں شامل کریں گے اور گوش بھونتے وقت ہم دہی کا بھی استعمال کریں گے اور گوش بھونتے کے بعد ہم یہ سارے چیزیں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم پساوہ گرم مسالہ بھی ایڈ کریں گے جب گوش اچھے سے بھون جائے گا یہاں پر میں نے آٹا کون کے رکھنا ہے جب تک گوش گل رہا ہے جب تک ہم روڈی بنا لیتے ہیں یہاں پر گوشت جو ہے وہ کوک ہو رہا ہے بیف یعنی کہ گائی کا گوشت روڈیاں ریڈی ہو چکی ہیں یہاں پر میں نے ایک پاؤ دہی لیتے ہیں یہاں پر میں پانی خوشت کر رہی ہوں گوشت بھوننے کے لیے گوشت گل چکا ہے 90% اس کے بعد گوشت بھوننے کے بعد ٹینڈے ڈالوں گے اور چیزیں جو میں نے دکھائی ہیں وہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ہم پاکانے رکھیں گے تو اسی کے ساتھ 10% جو گوشت ہے وہ تھوڑا بہت وہ گل چاہے گا ویسے تو 90% گوشت گل چکا ہے دہی اٹھ کر دیا ہے اور فریم بلکو سلو کر دیا تھا اب میں اسے پہلے میکس کروں گے اس کے بعد فلیم ہائی کروں گی پھر سے بھون لوں گی یہاں پر چھوڑا ہے پانی اور اسے ہم ہائی فلیم پر رکھ دیں گے اور اسے اچھی طرح سے خوشت کر لیں گے پانی کو اس کے بعد میرا میں سے بھونتے ہیں مسالے دار گریوی والا سالر میں یہاں پر بھون چکی ہو اچھے سے اب میں یہاں پر یہ سارے چیزیں میکس کر لوں گی اس کے اندر اسے پارچمنٹ بھونوں گی یہاں پر میں نے سارے چیزیں اٹھ کر دی ہیں تو ویورز یہاں پر تیکسٹر کلر دیکھئے سالنکا ماشا اللہ یہاں پر میں نے ٹینڈے اور جو سارے چیزیں کی اسے بھی پارچمنٹ بھون لیا ہے تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی ٹینڈے بھی اس کے اندر گل چاہیں گے سلین کے رکھوں گے میڈیاں اور اسے پکاؤں گی میں پندرہ منٹ بس یہ سالن ہمارا ریڈی ہے ہوتی زبردست ٹینڈے گوش یہاں پر ریسپی ایسی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی ایکنی زبردست ریسپی ہے کلر بہت زبردست ہے خوشبودار ہے زائقے دار ہے اور جی ویورز یہ دیکھ لیجئے ہیں سالن ہم سر ونگ بول میں نکال چکے ہیں سالن یہاں پر ہو چکا ہے ٹینڈے گوش یہاں پر ہم پکا چکے ہیں آپ کو اس کا پائنل روپ دکھا رہا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر ہم نے آپ کو سر ونگ ریڈ میں بھی نکال کر دکھایا ہے ہر طرح سے دکھایا ہے ٹیکسر چیک کیجئے کلر چیک کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا جو جو لوگ جہاں سے دیکھ رہے ہیں کرنلی پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبپرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریز ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس فرسیبی میں ٹھینکس پور واشنگ جب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھینکس 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 ٹھینکس